موسیقی ہر طرف ہر جگہ بے شمار آدمی آج مہنگائی کا ہے شکار آدمی پکڑ نہ لے کہیں گرے باں آپ کا یہ سیاسی بحث سے بیزار آدمی یہ بتانا ہے ضروری کہ آ رہے ہیں واسے چہدری دیکھتی آنکھو سنتے کانو اور دھڑکتی دلوں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم وآلیکم جو آج پھر میچ پہ آگیا جی چہدرانا میچ پہ آگیا جی پٹھے لیا کے جانے تو ہمارے دوسری بکرید رجی یہ پٹھے کتے لی گھڑنے لیکن سر آج کوئی فیشن فوشن نہیں آج جی دیکھو کڑی پیاری لگری رخمہ لیکن میں ایک اور کی تھا ڈاکر صاحب کے جدو نی مزاکرہ چاہیی ماشاءاللہ چہرہ بھی ٹھیک ہو گیا حالات بھی ٹھیک ہو گیا زین دا کوئی پتا نہیں 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 ہلکی جی مغرور بھی ہوئی ہے مغرور چاہیی ہاں جی پرناہ میں زمانہ بکھیا ہے پہلی باری جوتی لگی ہے بھوٹ تکارٹو ہلکی رکھ لی نمے بھوٹ لینے تے ساری فیمنی مثل لے کے پھر نی تو کوئی نہیں بکھ رہا نمے بھوٹ خانواستے اپنے کارنو اگلاتی سارا ملہ کٹھا ہوگے کہنے کیوں ہے کہنے سب کچھ جل گیا صرف اب بھوٹی رہا ہے بلات ابن آج کے پہلے مہمان کو پاکستان تحریک انصاف کے رکن پنجاب اسیمبلی کے اندر محمد علی رضا خاکوانی اور ان کا ساتھ دینے کے لیے ماری دوسری مہمان جنہوں نے ماسک کمپڑا اور اب کر رہی ہیں موڈلنگ مہترماز سونیا چودری بلکم ٹو دے شو جی آج تو دونوں مہمان موڈل ہی لگ رہے ہیں آج ہمارے روبرو ہیں سونیا چودری کیٹ وارک اور موڈلنگ میں یہ ماہر ہیں اور ان کے ساتھ ہیں پی ٹی آئی کے ایم پی اے نام محمد علی رضا اور قبیلہ خاکوانی تھا کر اس قبیلے کی بھی پہچان ہے سیاست دانی دکھان دا ملبا سکھان ٹومن نہیں دیتا دکھان دا ملبا سکھان ٹومن نہیں دیتا ویلے پیران پار کھلومن نہیں دیتا اپنے آپ نو سولی چاڑے آئے اپنے آپ نو سولی چاڑے آئے تیرے سر نو نیمہ ہومن نہیں دیتا کیا بات کیا بات چودری تاڑے آل ہے ایک نہیں ہے یہ تو میرے خیال سے کافی ظاہر ہو چکا ہوا ہے کہ جو دو خان تھے وہ تو چھوڑ کے چلے گئے لیکن چودری ہی ابھی تک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کیسا محسوس ہوتا ہے ویسے چوش صاحب ساتھ ہیں جی بالکل اور اچھا محسوس ہوتا ہے بلکہ چوش صاحب جا کے پائیں پٹنے بھائے کانچھ گھنے چوش صاحب بدلنا جانا مگر ویسے علیوزہ آپ کا فرس ٹیم ہے ہمارے پاس آپ نے دیکھا ہوا ہے شو تو آپ آئے کیوں نہیں ہمارے پاس بلایا ہی نہیں جی یہ تو نہ کریں ہم نے تو ایسے ایسے بندوں کو بلا چھوڑا ہے بلالب تین چار تو ہمیں افغانستان کے ایم بی ای بھی آگئے یہاں پر نہیں آپ باتیں نہیں تھے کہ اس کی بجاہ یہ تھی کہ آپ کو دوستوں نے کچھ کہا ہوا تھا نہیں بلکل بھی کچھ نہیں کہا ہوا تھا یہ میری پوری فیملی کا اور ہماری تو دلی خواہیش تھی کہ جی ہمیں بلائیں اور ماشاءاللہ آج میں وہاں پر بیٹھا ہوں دیکھ لیں پھر آخر آپ کے خاندان کی دلی خواہش ہم نے پوری کر دی اور سر انہا لیٹ آئے جے تو اسی بلڈوزر تھے آئے جے بلڈوزر یہ کیا لوجک ہے وہ سونیاں بھی گھبرا گئی ہیں کہ تم نے کیا جوک ماری ہے سمجھ نہیں آئی ان کو وہ تو میرا حسن دیکھے گھبرا گئی ہے صرف گھبرا ہی نہیں اس پر ان کا حاصل بھی نکل گیا بلڈوزر نہیں آپ کو پتا نہیں وہ جو سرگوں پہ بھاری سا یہ ہے مجھے جو پتھر پھینک ننگ دا مجھ سے پہلے بھی کسی نے کہا ہے کہ آپ کی حماد عذر ان سے چھکل ملتی ہے جی کہا ہے کہا ہے نا میں اکیلا نہیں ہوں میں ہی گلٹی فیل کرتا مگر انہوں نے کہا ہے یعنی کہ یہ میں نے پہلی بار نوڈس کیا بڑی آپ کی ریزیمبلنس ہے ان سے اور میں نے پھر ان کو کہا ہے کہ ان کی میرے سے ملتی ہے آئیے اب آپ لوگوں کا افس کا معاملہ ہے پارٹی کا کہ آپ ڈیسائیڈ کر لیں کس کے کس سے ملتی ہے جتنے آپ پیارے ہیں آپ کو کبھی فلم موفر ہی کیا بسے کبھی کوئی رہا شوق اس قسم کا کالج لائف میں یا کوئی کالج لائف میں تو بلکل دل کرتا ہے کہ بندہ جو ہے جی وہ ادھے بعد پھر امہ جی نے کہا کہ بندہ بڑھتے تھے جب اچھا تو کون پسند تھے ایکٹرز وغیرہ کوئی کالج لائف میں مجھے ندیم صاحب بہت پسند ندیم صاحب زبردار مجھے شابنم جی ندیم صاحب پسند تھے اور دیکھتے تھے پاکستانی فلمیں دیکھتے تھے آپ جب بہت دیکھتا ہوں پاکستانی فلمیں جی مجھے ندیم صاحب وحید مراد صاحب محمد علی صاحب جنت میں جگہ تھے وہ مطلب میرے آئیڈیل جنہ جنہ دیکھیں یہ فلمیں دیکھیں ہیں ان نہیں رہے ہمیں ساڑھی کوئی ناوے ہلے ناوے یار یار ایک بندہ بات بتا رہا ہوتا ہے اپنے اندر کی تم بیچ میں نا اپنے انسیکیورٹیز لے کے نا سارا بات کا مزا کرکرا کر دیتے ہو یا چادر دیو میں نے نیند پوری کرنا دیکھیں نیند پوری کرنی ہے اچھا تو یعنی فلموں وغیرہ کا شوق تھا اور اب ٹائم ملتا ہے دیکھنے کا یو ڈونٹ گیٹ ٹائم انی موہ ٹائم تو نکالنا پڑتا ہے لیکن یہ ہے کہ جب مجھے ٹائم ملتا ہے میں رات کو مووی ضرور دیکھتا ہوں کونسی مووی لاس دیکھی تھی جو پسند آئی ہو دیکھتا تو انسان بہت ہے پسند کونسی آئی تھی جی مجھے ابھی جو میں نے لیٹرز دیکھی ہے وہ تو خیر ایک انگلیش مووی تھی ہاں تو بتا دیں ہمارے آپ چلتی ہے انگلیش فلم میں ہاں اس میں وہ تھی جی سینٹ آف او وومن سینٹ آف او وومن آپ نے اب دیکھی پہلے دیکھی ہوگی مگر دوبارہ آپ نے دیکھی تو یہ ایسا کیا ہوا تھا کہ جو آپ کو یہ فلم یاد ہے کہ یہ میں نے دوبارہ دیکھنی ہے بس جی ہوا تو کچھ نہیں تھا بس یہ تھا کہ مووی اچھی تھی تو بس جیسے ٹائم ملا تکلا ایل پچینو کے فین ہیں آپ بہت زیادہ دی اچھا تو آپ نے اس کی طرح کوہش کی کہ اس کے بعد ایکٹنگ کرنے کی تو دیکھی ہوئی سینٹ آف او وومن نہیں نہیں دیکھی ہوئی میں موویز بہت کم دیکھتی ہوں اچھا آپ کیا دیکھتی ہیں کارڈہلاد میں بہت کم ٹی وی وغیرہ بہت کم راماز پہ نہیں ٹھیک ہے وہ تو ہم نے مان لیا کہ آپ کے گھر میں ٹی وی اہم ہی لگاو ہے یہ سوشل میڈیا ہی زیادہ تر میں مطلب انسٹرگرام وغیرہ یوز کر رہی ہوں تو اسے میڈیا پہ کیا دیکھتی ہیں آپ انسٹرگرام زیادہ یوز کرتی ہوں میں کچھ تصویریں دیکھتی ہیں لوگوں کی میرا کام ہی تصویروں سے ریلیٹڈ ہے نہیں مگر کام تو ان کا بھی سیاست ہے وہ بھی اس سے ہٹ کے کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں میں اس سے ہٹ کے کم ہی چیزیں کرتی ہوں پیچرز پہ میرا زیادہ کنسنٹریٹ ہوتا ہے میں پیچرز دیکھتی رہتی ہوں پیچرز دیکھتی رہتی ہوں ویڈیوز دیکھتی رہتی ہوں کچھ کیا نئی ایکٹیوٹی چل رہی ہے کس طرح کی نیو جو ہے فیشن آرہا ہے اس کو کس طرح سے کس چیز میں کنورٹ کرنا ہے بس میرا یہی رہی 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 ہے کوئی سیریز نہیں ابھی میں نے ایک ریسنٹلی مووی دیکھی ہے مولا جٹ پاکستان کی اچھا شکر ہے اچھا شکر ہے یہ آپ نے کیسے دیکھ لی ہے تو آئی نہیں انسٹرگرام پہ انسٹرگرام پہ نہیں آئی یہ میں خود جا کے دیکھ کی آئی یہ آپ نے کیا ظلم کیا آپ خود چلیں گی سنما مجھے لگا کہ مجھے دیکھنی چاہیے تو میں نے دیکھی ہے تو ٹھیک بنائی انہوں نے بہت اچھی منہ کس پسند کون آیا آپ کو حمزہ علی عباسی حمزہ علی عباسی حمزہ علی عباسی مزید تشریف نے کی ہے حمزہ علی عباسی آپ ان کے پیار ہیں ہم آگے چلتے ہیں مجھوں کی ایکٹنگ سب سے زیادہ پسند آئی اس فلم میں اور انہی کی وجہ سے میں نے وہ حمزہ علی عباسی پسند آئے انہی کی وجہ سے فلم دیکھی جس سین کے اندر حمزہ نہیں آ رہے تھے اس میں آپ کی آنکھیں بند کر لیتی تھیں مگر آپ کی ویسے حمزہ علی عباسی سے ملاقات ہوئی ہے کبھی نہیں اچھا اگر آپ جب ملیں گی تو آپ کیا کہنا چاہیں گے ان کو فرس ریکشن کیا ہوگا آپ کا میں ان کی فین ہوں مجھے ان کی ایکٹنگ بہت پسند ہے اور میں ایلی لائک ہوں نہیں نہیں وہ تو ٹھیک ہے مگر یہ آپ ان کو کہیں گے آپ دیکھیں گے سامنے سے حمزہ علی عباسی چلتے ہوئے آ رہے ہیں تو آپ کہیں گے حمزہ علی عباسی میں آپ کی فین ہوں اور مجھے آپ کی ایکٹنگ بہت پسند ہے یہ چلے جاؤ گا مولا جٹ ایک ہی بنی ہم سے اتنے سالوں کے اندر اس میں سے ایک حمزہ علی عباسی نکلے تو یہ تو آپ نے بھائے ریشو بہت کم کر دیا ہے کہ اگر دوبارہ اس طرح کا پیس ہم کب دریافت کر پائیں گے نہیں اگر کرنے پہائیں تو کر لیں گے میں قولٹیز بتا دیتی ہوں تو آپ سرچ کر لیں تو میری شکل نہیں ملتی حمزہ بھائی سے بلکل نہیں ملتی یہ سب آپ میرے ہیں بلکل نہیں ملتی یہ سے لیتے چپو بیٹھے ہیں اور یہ کتنا عرصہ ہو چکا ہوئے ہیں جی بائیس سال پھر تو اب واقعی چپو تو دیکھیں اس لیے وہ آپ ان کو بیچ پہ گسیٹیں وہ بلکل اس دوڑ سے آؤٹ ہیں نہیں تو ہمزہ علی عباسی صاحب پیارے ہیں تو مجھ میں کیا کمی ہے کیلشیم پروٹین اور بھی بہت ساری کمی ہے آپ پلیز کمیاں بتائیے میں کس کس چیز کی ہے آپ بتائیں میں کمی دور کرلوں گا نہیں نہیں ایک منز بتانے دیں جی جی پلیز بتائیے آپ کی پرسنیلیٹی ان کی طرح نہیں ہے آپ ان کی طرح دیکھتے نہیں ہیں نہیں نہیں وہ تو سنیاں دیکھیں ہو گیا نا اب آپ نے خود کامزہ باسی کی تو شادی ہو چکی وہ تو آؤٹ ہو گئے ہیں اس ریز سے آپ بتائیں نیکسٹ آپشن کے اندر ان میں کیا کیا کمی ہے ان میں تو کچھ بھی نہیں ہے لکس بھی امپورٹنٹ ہیں اور پیسہ بھی ڈیفنیٹلی میٹر کرتے ہیں پیسہ بھی ڈیفنیٹلی اور یہ پیسہ کتنا کو ہو جو آپ کو لگے گا یہ ایکسپینسز آپ کے کس قسم کے ہوتے ہیں میرے بہت زیادہ ہیں میں اتنی شاپنگ کرتے ہیں اور یہ شاپنگ آپ یہی سے کرتی ہیں یہاں سے بھی کرتی ہوں ڈیفرنٹ کنٹریز ہیں ان سے بھی ڈیفرنٹ کنٹریز سے کرتی ہیں ٹھیک ہے ایک تو شاپنگ کا ہو گیا مسئلہ اور یہ کیا مہانہ ہے آپ کی ہفتہ بار ہے سالانہ ہے ڈیلی ہے اچھا آپ نے ڈیلی کی بات کیا آپ نے ہمیں انڈرڈ ابر اوٹی نہیں شاپنگ میں گنوانے ہیں نہیں انڈرڈ ابر اوٹی نہیں میرا شوٹ ہے اگر واپسی پر میرے پاس ٹھوڑا ٹائم بچا تو میں شاپنگ بچے جائیں گے اچھا آپ شاپنگ بچے لی جائیں گے ایک دن میں کسی شاپنگ کر لیتی ہیں ایک دن میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں کسی شاپ میں گئی ہوں مجھے اس میں سے کیا پسند آیا جو بھی پسند آیا کوئی ایوریش تو ہوگی آپ کے ذہن میں ایوریش نہیں ہے مطلب اگر میں کسی شاپ پر گئی ہوں and i like something ٹھیک مگر کوئی پانچ ہزار پندرہ ہزار پچیس ہزار پچاس ہزار دو لاکھ it depends کہ مجھے کیا پسند آیا اور اس کی ورث کیا ہے نہیں سبزیاں لکھانتے کیا ہمیں دو بوریاں لو چکو والے ہیں نہیں بیسی شاپنگ نہیں کرتی بیسی شاپنگ نہیں کرتی نہیں بیسی بلکل نہیں کرتی کبھی بھی نہیں کرتی کبھی نہیں پچاس ہزار ڈیلی نہیں اس سے بھی زیادہ سام ٹائم اس سے بھی زیادہ اس سے بھی زیادہ سام ٹائم اور ڈیلی کی بیسیز پہ ہے یہ اگر میں لاکھ روپے رکھوں تو یہ تیس دن کے انہیں تیس لاکھ روپے کی آپ شاپنگ کر لیتی ہیں اتنا بھی زیادہ نہیں it depends کہہ رہی ہوں کہ اب اگر میرا شوٹ ختم ہوا ہے and i have time تو میں شاپنگ پہ چلی گئی اور وہاں مجھے کچھ بھی پسند آیا ہے تو میں اس کو لے لیتی ہوں ہم بھی وہی بات کر رہے ہیں تو ایوریج نہیں ہے میرے پاس ایوریج نہیں ہے مگر ایوریج کوئی ایک نکال لیتے ہیں بیس لاکھ روپے کر لے مہینے کی I don't know depend کرتا ہے یار امی پیسے اندر صاحب جو پہے ہو ایک ریڈٹ کارڈ رکھو جن نے خرچنے کو کریڈٹ کارڈ کی سپیلنگ بتانی ہے آپ خاندلی میں دستا میرے کو کارڈ جو تو امی پیلنگ کی اندر صاحب کہنے کو تو وہ میرا کہاں مان کر گیا جاتے ہوئے بھی میرا وہ نقصان کر گیا بجلی ہوگا ایسا ہو کے معیشت یا سیاست ہر شعبے میں ہی پیدا وہ بہران کر گیا مہگائی ختم کرنے کا جس نے کہا پیا آ کر ہمیں وہ اور پریشان کر گیا ہائے آہ موسیقی 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 سونیا آپ نے ریسینٹلی برایڈل کو ٹور بیک کیا تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ موڈلز کی وک کیا اتنی افرٹلیس ہوتی ہے جتنی دکھ رہی ہوتی ہے یا کوئی اندر سے ایک وہ پریشور ہوتا ہے کہ کوئی گر بڑھنا ہو جائے ایسا بالکل نہیں ہے جو ہائی ہیلز میں وک ہوتی وہ بہت ڈیفرنٹ ہوتی ہے بزاہر وہ بہت یزی لگ رہی ہوتی ہے کہ ہاں سمپل ہم نے وک کرنی ہے لیکن اس کی پریکٹیس اس کی رہیسل ہمیں چار چار دن پہلے کرنے ہوتے ہیں اتنا ڈیفکلٹ ہوتا ہے تو یہ دکھنے میں بہت یزی ہے کہ موڈلنگ بھی یزی ہے اور وکس بھی یزی ہیں ویسے علیہ آپ کو کوئی تھا آپ کوئی پلاننگ کیا پولیٹکس میں ایونچلی آئیں گے نہیں اس وقت تو نہیں تھی بزرگ تھے میرے والد صاحب تو اس کے بعد ہماری فیملی میں سے کوئی نہیں آیا تو آپ کوئی پھر ایونچلی کیا پریشر میں آیا فیملی پریشر آیا تھا یا خیال آیا نہیں کچھ بھی نہیں بلکہ فیملی تو چاہتی تھی کہ نہیں آنا اس چیز میں تو بس جب میں نے اپنی سٹیڈیز کمپلیٹ کی تو اس کے بعد پھر میں نے یہ سوچا کہ اگر میں جوب کرتا ہوں تو اس سے بہتر ہے کہ میں اپنا کام ہمرا چھوٹا سا جیسے ذمہ دارہ ہے تو میں اس کو اگر سنسے روکے صبح جیسے جوب پہ لوگ جاتے ہیں آٹھ سے پانچ اگر میں آٹھ سے پانچ اپنا کام سنسے روکے کروں تو میں نے اپنا سنسے روکے کروں تو پھر میں نے اپنا سنسے دارہ شروع کیا ہوں ہم جتنے ماشاءاللہ پیارے ہیں اللہ پاک ایسے رکھے آپ کو تو بیس سال پہلے جب یونیورسٹی کالج میں تھے تو زیادہ پیارے ہوں گے سر وہ لوگ مجھے کہتے تھے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے نیڈوں کے ڈبے پر تصویر نہیں ہے بچے کی بچے کو کبھی اس دور میں پیار ہوا تھا اب آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ کو بچہ یہ بتائے گا بتائیں گے لازمی ہے بیس سال پہلے پیار ہوا تھا اور بیس سال پہلے ہی شادی ہوئی ہے ہوئے 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 اچھا تو ویسے یمزہ بھائی کی تو چلو شادی ہو گئی اب اور کوئی ان کے ٹائپ کا کوئی بندہ ہے جو فیلڈ میں ہو یا کوئی اس طرح مجھے نکال کے مجھے بلکل پیار نہیں ہوا اور مجھے بلکل نہیں انٹرسٹ کسی میں بھی ابھی نہیں دیکھیں پیار کی میں پوچھ بھی نہیں رہا پیار تو آپ کا ہوگا جس کو آپ نے ریجیکٹ کیا تو کوئی ہے ایسا شخص کبھی نظر آیا کہ ہاں یہ بہت پیار ہے نہیں ابھی تو صرف فیوچر پہ اپنے کریئر پہ تو ایسا کوئی بھی شخص مجھے نہیں دکھا تو ادھر بھی کوئی ایسا شخص نہیں جو میار پہ پورا ہوتھ رہے یہیں پیارے لگ رہے ہیں ابھی تمہیں اب مجھے کوئی تھوڑا بہت جو بھی پسند آتا ہے وہ مہریڈ ہوتا ہے میں کیا کروں لیکن چلے انشاءاللہ کوئی ایسا پیارا شخص آپ کو ملے جی آپ بھی کوشش کیجئے یہ تو روز کوشش کر رہے ہوتے ہیں آپ ان کی فکر نہیں کریں لیکن دوسری آپ نے بیعت انہوں پھر بینڈ دا سانوارڈ دے نا بینڈ کا زمانہ بزر گیا آپ تو ڈی جے وی جے آج کل ہوتے ہیں اچھا جی وہ ڈی جے تیری کی زندگی تو تبلے بھی کار لے جا سکتا کسی آپ کے پاس کے رئیر پر فوکس ہے تو کیا آپ آگے روز کوشش کر رہا ہے آپ کوشش کر رہا ہے میں پہلے اینکر تھی اینکر کرنے کے بعد میں نے موڈلنگ میں سوچ کیا تو میں اب دوبارہ سے اینکر کرنے کی طرف اور ہوسٹنگ کی طرف جانا چاہتی ہوں ایکٹنگ اور ہوسٹنگ کی طرف جانا چاہتی ہیں اور ایکٹنگ آپ کو کس کی پسند ہے ویسے آپ صرف دیکھتی ہیں انسٹرگرام میں تو اس پہ کون پسند آتا ہے ایکٹنگ ادھر بھی آتی ہے انسٹرگرام پہ بھی ریلز ہوتی ہیں اس نے بھی ایکٹنگ کیا تو ریلز والی ایکٹنگ آپ کو پسند ہے نہیں مجھے ساری ایکٹنگ پسند ہے ویسے تو کون سی آپ کے کوئی ایکٹرز بتائیں مجھے حمزہ آباسی کے علاوہ پواواد خان بھی پواواد خان کے ساتھ ایکٹنگ کرنا چاہیں گی آپ سار آپ نے مولا جٹ دیکھیے جی بالکل دیکھئے دیکھئے انہوں سٹوری سے نہ دیکھئے آپ کو کیسی لگی بہت اچھی موی جی اور آپ کو اس میں کس کا کردار زیادہ اچھا لگا اس میں جی وہ باقی حمزہ آلی باسی کا کردار بہت اچھا لگا ساری جانی کہ آپ دونوں کو نیگٹیف پسند آر کردار تھا نا جی اس نے بڑا اچھا بہت اچھا رول گئی مگر یہ بتائیں ایسے آئیو ہیپی یہ جو بھی پچھلے کچھ مہینے کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹری ہے پنجاب کے اندر دیکھیں جی نو ڈاؤٹ جو صاحب ایکسپیڈینسڈ ہیں اور ویراؤن کے ساتھ کوئی ایسا انٹریکشن تو تھا نہیں لیکن جب وہ سی ایم بنے تھے کافلیک جب بشرف صاحب کا دور تھا اس وقت انہوں نے ہماری سائٹ پہ ساؤتھ پنجاب میں آج تک کام نہیں ہوا تھا نہیں ہوا تھا نہیں ہوا تھا ساؤتھ پنجاب وہ رستے دا نہیں بہتانو انہوں نے پورے ساؤتھ پنجاب میں ایک کارڈیالوجی انسٹیٹوٹ بنایا جو کہ ہم لوگ رہیمیہر خان سے لے کے ایونکہ کوئٹہ تک کے لوگ وہاں پر آکر علاج کرواتے ہیں ملتان کے اندر دیکھیں وہ کارڈیالوجی انسٹیٹوٹ بنا ون ون ٹو ٹو انہوں نے بنایا کچھ ایسے کام انہوں نے کیے جو کہ فیل کراتے ہیں جو آج بھی چل رہے ہیں باقی اس وقت جو بھی چل رہی ہیں چیزیں خان صاحب اور چوہ صاحب ہم تو پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں ان کی ویجن پر کرنے بٹ وٹو ایس کی کٹھے ہیں بس ٹھیک ہو لندیر ویسے آپ کا کوئی سیاست میں انٹرسٹ ہوتا ہے کبھی سیاست میں نہیں عمران خان صاحب میں شروع صحیح تھا سیاست میں انٹرسٹ نہیں ہے عمران خان صاحب میں انٹرسٹ ہے پی ٹی ای سپورٹر ہوں میں آپ پی ٹی ای سپورٹر ہیں آپ ووٹ کاس کرتی ہیں نہیں میں نے لاسٹ یار نہیں انسٹا پہ ہوتا ہے وہ کر دیا کرتی نہیں انسٹا پہ نہیں ہوتا اگر انسٹا پہ ہوتا تو سب سے پہلے میں کرتی ایسے کتنا اچھا تھا الیکشن بھی انسٹا گرام پہ ہو رہا ہو کیا مزا تھا would you like to ووٹ فٹھا کر دیا لوگ یا ختم صاحب ہونا چاہیے اگلی ریل کونسی ہے یہ بھی ہونا چاہیے بیٹری ختم ہو جاندی پھر ووٹ شروع تو پہنے اچھا تو یاری کیا آپ نے پچھلی بار کاس نہیں کیا تھا عمران خان صاحب نہیں میں نے کسی کو بھی نہیں کیا کسی کو بھی نہیں تو وہ کیا سنبھال کے رکھا ہوا تھا نہیں میں کاسٹ کر نہیں سکی تھی دیو تو میں بیمار تھی تو میں جان نہیں سکی تھی ہوئے ہوئے آپ بیمار ہی ہو گئی الیکشن کے دن ہاں میں ووٹ کاسٹ نہیں کر سکی لیکن میرا ووٹ ہمیشہ سے پی ٹی آئی کی طرف نہیں مگر وہ کسی کام کا نہیں ہے پی ٹی آئی کی اگر وہ کاسٹ نہیں ہوگا نہیں اس دفعہ کروں گے اس دفعہ کریں گی ابھی انشاءاللہ جلدی الیکشن ہوں گے جلدی الیکشن ہوں گے لگ رہا ہے ایسا فیل واہی بار یہ کیسے آپ کو کیسے لگ رہے کہ الیکشن جلدی ہوں نہیں مجھے واہی بار یہ بس I don't know how لیکن I think ہو جائیں گے واہی باری ہے آپ کو آپ کو پہلے سے واہی بارنا شروع ہو جاتی ہے آپ کو واہی بار یہ مجھے تو سمیل آ رہی ہے فائب نہیں بھی آ رہی تو مجھے لگتا ہے پہلے الیکشن ہو جانے چاہیے پہلے الیکشن ہو جانے چاہیے اور کوئی خاص وجہ اس کی جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ یہ کسی بھی اور کنٹری میں جاتے ہیں تو کچھ دن پہلے میں سعودیہ میں گئی اور وہاں پہ میں نے اگر کسی سے بھی بات کی نا تو they asked me where are you from I said I'm from Pakistan they said oh عمران خان زندہ آباد I really feel good کہ چلو لوگوں کو تو اگر آپ کو وہاں پہ کوئی ایسا مل جاتا جو کہتا ہے نواز شریف زندہ آباد نہیں مجھے وہاں کوئی بھی ایسا نہیں ملا ایک فکشیس ایک سٹویشن ہے مجھے ملا ہی نہیں آپ کو نہیں ملا تو اس لئے ٹھیک اور صرف یہ کہ آپ کو وہاں پہ لوگ ملو انہوں نے کہا عمران خان زندہ آباد نہیں انہوں نے یہ کہا کہ نہیں وہ اچھا آپ کے جو ملک میں ایک اچھا انسان ہمیں پہلی دفعہ کوئی دکھا ہے تو I feel very good کہ لوگ ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو پتہ ہیں ان کا تو اس لئے آپ کے خیال سے الیکشن جلدی ہو جانے چاہیے مجھے لگتا ہے کہ ان کے آنے سے چیزیں بہتر ہو سکتی پاکستان ان کے آنے سے بہتر ہو سکتے ہیں اس لئے الیکشن جلدی ہونا چاہیے انشاءاللہ ہوگا مگر میں سے اس لئے چیزیں اچھی تھیں ساری دنیا وہ کر رہی تھی لوگ آپ کو باہر کہہ بھی رہے تھے کہ عمران خان زندہ باد تو عمران خان صاحب اکتم چلے کیوں گئے یہ تو اب دیکھیں پولیٹکس میں تو یہ آنا جانا چلتا ہے پچھلے ہم نے کئی سالوں سے یہ دیکھا ہے کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے کسی نے بھی اپنی مدد نہیں پوری کی تو it's a part of life part of life تو اہم ہی آپ لوگ اتنی خپ مجھا کے بیٹھے it's part of life آنا جانا چلتا رہتا ہے نہیں جانا چاہیے تو ان کو رہنا چاہیے تھا واٹھا لیکن ہے ان کو جبری بہتر ہے گھنٹ آپ بھی؟ جی میں ہی نال ساں انہی سردی یار ہوتے ہوئے ہوئے تھے کہا کبھی نہیں سر میں نو لونگ کوٹ، تیرہ تلے جرسیاں، نو پینٹا، چھے چھے جراباں تو دو دو بوٹ پا کے آئیں کیونکہ بیگ ایچ پنجی کلو تو زیادہ ہونی نا دیر دے سارے دوستوں میں سامان لے کے آئے ہیں شباہ شریف صاحب نے پوچھے میک ایسر دورا کیا سر ہے آپ؟ کیونکہ سکسیسفل؟ یعنی توقعات سے بھی زیادہ ڈالر ملے ہیں میک ایسر تو انہوں توقع نہیں سی کیونکہ سرے جو میں پہلے کہا بیٹھا سا نا بیگر کانٹ بی چوزر لیکن کیونکہ یہاں حیران کر دیتا ہونا نہیں اینی ڈالر دیتے نہیں اینی ڈالر دیتے نہیں اینی ڈالر دوست ہاں بڑی ایرانگی نا لے مندہ سرے سا نا میں نے کہا نا یار گھر سوڑا آپس دی گھر لے عمران خان صحیح مانگ دا ہے دیکھو نا وہ کنے پیسے کٹھے کر دا ہے ہاں اسی ہمیں ٹیم زائے کیتا اسی تیس آن لوکوں کو لوگوات مانگ دے رہے ہیں ہاں جے نوات مانگ دے تا فیر ہاں ہاں میں کہا سر ایسے پیسے کٹھے کر دے ساڑھے ہاں ڈالر سٹیٹ بینک جھ گھٹے ہی نا ار بار پہ یہ ساڑھے کو لوندے کہندھے ہیں میں کہا سر اہمیں گل پچھنی تھوڑے کو نراض نہ ہو نا کہندھے ہیں آپ پچھو میں کہہ سر یہ لوکی ہے یہ درہم دل نے یا ساڑھے مو ہی ہیں جدے نہیں خاموش ہو گئے میں کہ سر خاموش ہو گئے کوئی جواب نہیں تسی دے رہے کہ اندرین میری خاموشی اس بات کا جواب ہی ہے لیکن ان کوئی تینشن نہیں سر مہنگائی اکدم کم آئے گی پٹرول جڑے گا دوسرے پر لٹر ہو جائے گا ہاں جی ہر چاہ گھر جائے دالن چاہ جو مردی کھاؤ پیو بیگا دے بیگ نوٹا دے آ رہے نہیں دالن دے ایستا ایستا بھوک کر آ رہے ہیں سر تسی بلکل ٹینشن اوہ سنی دیول تھا سنی دیول سنی دیول سنی دیول میرے بڑے بین ہے کہ نا مرے گھر سے دیکھو میں سر گھر اور چھاریاں فلم ہمیں بیکھی ہیں تسی انہوں نے بلائے یہ بلن رہی ہے گھر سے دیکھو اوہ میرے بیسٹ فرینڈ اچھا اونا دے بیٹے اچھا خاکوانی صاحب وہ تو ماں چالے میں نے بزرگا نال بھی کام کیتا میں تے انکل آتا ساب نال بھی کام کیتا باولپوری یونیورسٹری جدو پڑن جاندے سن کون چھڑن جاندہ سی کون میں تو ہنو پشنا تسی میں ہن کو پشنا ہوں اس پو اچھا انکل دے نال ہی جانا ہندہ سی اچھا باولپوری یونیورسٹری جاندے ساکتا ہے اچھا تو اسی بھر جائے رہا نہ کہنا کہ میرا دوستہ رہا ہے بین الاکوامی بندہ ہے گا بھائی جان ایک فریش فوٹو دے دی ہو کیونکہ تردے پہلے بھی میرے کل فوٹو بڑے پیارے نے میں ڈرائنگ روم دے پہ چھوٹے کر کے لائے ہو گا میم کہنا یہاں بھی ون سیلفی پلیز این آدمی میں نہیں بیکھے کیوں ناکے دے کھلوٹے دن کول کپڑا بھی رکھیا میں ایک آدھل ہی رکھیا ہے انہ پتر گڑی کھلا رہی دی ہے انہوں نے پوچھی دے کاغذ کو کہ دے ہائی جے وہ دے کاغذ ہون تی پھر گڑی نوں کپڑا مار کے لیلی دے نا پیسٹول میں گولی ہے آپ کے بھائی جان میں دو باری گولی ماری ہے اور ٹینڈو تے واج کے واپس آجانا ولکم بیک ٹو مزاکرات عوام کا سوال اسلام علیکم مائنم اس باشیہ میرا قوشن مہم آپ سے کہ موڈلنگ کے لیے فٹنس کیتی ضروری ہوتی ہے علیکم اسلام موڈلنگ کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ فٹنس ہی ہوتی ہے ای دنگ آپ جو پہن رہے ہو آپ نے وہی دکھانا ہوتا ہے تو آپ اگر فٹ ہوں گے تو آپ میں وہ چیز اچھی لگے گی اور آپ وہ دکھائیں گے تو اس کے لیے آپ کی ڈائیٹ بہت میٹر کرتی ہے آپ کی فٹنس بہت میٹر کرتی ہے آپ کیا کرتی ہیں کوئی کرتی ہیں میں ڈائیٹ کرتی ہوں جیم بغیرہ یا کوئی ایک سائز نہیں نہیں جیم کی ضرورت پہلے پڑی تھی لیکن اس کے بعد ابھی صرف ڈائیٹ اسلام علیکم میرا نام حمزہ حفظل سر میرا کوششن آپ سے ہے کہ ماضی میں خان صاحب سی ایم صاحب جو موجودہ ان کو برا بلا کہتے رہے بعد میں ان کو پنجاب کا وزیرہ اللہ بھی بنا دی اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ فیوچر میں بھی انہی کے ساتھ جو ہے وہ ہی وزیرہ اللہ ہوں گے سر اس کے بارے میں آپ کی کیا رہے ہیں دیکھیں جی یہ فیصلہ میرے مطلب اس میں نہیں ہے یہ تو ہم لوگوں کی سوچ ہے کہ آئندہ پنجاب انہی کو کنسیڈر کیا جائے گا یہ تو خان صاحب کا فیصلہ ہے اور یہ ہے کہ جو بھی ہو ایکسپیرینس بندہ ہویا کیونکہ پنجاب is a very important seat اور دیکھیں خان صاحب نے بزدار صاحب کو لگایا تو بزدار صاحب نے بھی ایک حق ادا کیا خموش رہنے کا ایک جو انہی نے ایک ادا کیا انہی نے جاندے جاندے خان صاحب نے جب کہا کہ مجھے ریزگنیشن دو تو اس نہیں جی تو 2020 کا آغاز کرتے ہیں خاکوانی صاحب ایک بیوگرفی آپ نے لازمی پڑھنی ہے کس کی ہوگی ہو بیوگرفی جو کہ آپ پڑھیں گے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب بلاول بھٹو اور محترمہ مریم نواز مریم نواز مریم نواز ایبا سر یہ بتائیں چاند پہ جا رہے ہیں ایک سپیس راکٹ میں آپ بیٹھ کے کسی ایک کو اپنے ساتھ لے کے جا سکتے ہیں جس کو لے کے جائیں گے ان کو آپ وہیں چھوڑائیں گے کس کو چاند پہ اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں مراد سعید اور فیاضل حسن چوہان مراد سعید مراد سعید کو چاند پہ چھوڑنا چاہتے ہیں سر لفٹ کے اندر انٹر ہوئے ہیں ایک اس میں تین روگ آلیڈی موجود ہیں ایک کے ساتھ آپ سیلفی لیں گے ایک کو آپ سوائل دیں گے اور ایک کو آپ کہیں گے میرے خیال سے آپ کا فلور آ چکا ہوا ہے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب میاں اسلام اقبال ڈاکٹر یاسمین راشد اور مراد راست تو سیلفی کس کے ساتھ ہے سیلفی جی میاں اسلام اقبال سمائل کن کو کر رہے ہیں ڈاکٹر یاسمین ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو اور فلور کس کا آ چکا ہوا ہے مراد راست صاحب کا ٹھیک ہے اگلی ٹکٹ نہیں ملنی ہے مراد راست پہ ہی نہیں ملنی ہے ٹائٹینک پہ جا رہے ہیں دو وی اے پی پاس آپ کے پاس ہیں ایک اپنا ہے دوسرے پہ کسی اور کو اپنے ساتھ لے کے جا سکتے ہیں کس کو ٹائٹینک پہ اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیں گے آپ اپشنز آپ کے پاس چھو ہیں وہ ہیں ڈاکٹر فردوس آشک آوان اور سونیا چودری نہیں تو ٹائٹینک نہیں تو اینڈوئٹ ڈوبی جا ہے آپ تین چار دن بعد اگر ڈوبی تو نوٹ نیسیرلی تو سونیا چودری سر دوبتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹس آپ کے پاس ہیں ایک اپنی ہے دوسری دے کر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ آپ کن کو دے رہے ہیں اپشنز آپ کے پاس چھو ہیں وہ ہیں چودری پرویز علاہی اور عثمان بزدار صاحب آئی آئی اپنی اتار کے پاس دے رہے ہیں اپنی اتار سکتی ایک یہ آپ کی تو اپنی چپکائی ہوئی ہے جنرل والیٹ جنرل والیٹ پہ چلے گئے ہیں بہت دی بہت چلے گئے بتائیں دنیا میں سب سے سڑکے کس ملک میں ہیں امریکہ یس امریکہ صحیح ہوگی ہے بچت ہوگئی میڈم ریڈی ہیں یہ ہے یہ بتائیے ایک لفٹ کے اندر انٹر ہوئی تین لوگ موجود ایک کے ساتھ سیلفی ایک کو سمائل اور ایک کو کہنا ہے کہ آپ کا فلور آ چکا ہوا ہے آپشنز آپ کے پاس ہیں ہمائیو سعید فہد مصطفی اور علی زفر تو سیلفی کس کے ساتھ ہے فہد مصطفی سمائل کن کو دے رہی ہیں علی زفر اور کس کا فلور آ چکا ہوا ہے ہمائیو سعید دیفنیٹلی ہمائیو سعید دیفنیٹلی فلور آ چکا ہے وہ کہہ رہی ہے اپشن نہیں بسکتا نہیں بلکل چاندلے جا رہی ہیں آپ سپیس راکٹ میں بیٹھ کے کسی کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں جن کو لے کے جائیں گے ان کو وہیں چھوڑائیں گی although you will come back آپ نے بتانے کہ آپ نے کس کو اپنے ساتھ اس سفر کے لیے منتخب کیا اور کیوں اپشن آپ کے پاس چھو ہیں وہ ہیں شاہد خاکان عباسی اور راجہ پرویز اشرف شاہد خاکان عباسی شاہد خاکان عباسی اور کیوں بس ایسی 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 آپ کو سے پتے رہا ہے شاہد خاکان عباسی اور راجہ پرویز اشرف کا انہوں نے اےیسی Ichan ایسی منر کان سپر کے لیے جی جی نون لیک سے ہیں اے شاہد خاکان عباسی سیسی لیے ای سیلیہ ایک نون لیک اچھا نون لیک اے اس میں آپ نے یہ کیا کہ کہ میں ان کو چھوڑا ہوں گے اس کے علاوہ آپ کو نہیں آئیڈیا کے شاہد خاکانباسی نون لی کے علاوہ کیا کچھ کر چکے ہو نہیں بس مجھے اتنا یاد ہے کہ وہ نون لی کی طرف سے تھے اور ان کا کچھ تھا اور راجہ پرویز اشرف کس کی طرف سے تھے کوئی آئیڈیا نو ایڈونٹو اچھا جی صرف یہ دونوں بس کسی کی طرف سے تھے انہوں نے کیان کیا باقی نہیں سمجھایا ابھی تک ٹائٹینک پہ جاری ہیں دو وی اے پی پاس ہیں ایک اپنا ہے دوسرے پہ کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتی ہیں اس کو ٹائٹینک پہ اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیں گے آپ کے پاس چوہیں وہ ہیں جناب آرے فلوی اور جناب یوسف رضا گلانی یوسف رضا گلانی کوئی خاص وجہ نہیں کوئی خاص وجہ نہیں اس پچھلے میں تو آپ نے وہ انتخاب کیا تھا نا کہ وہ نون لیگ کے اندر کچھ تھے تو وہ اس وجہ سے نہیں کوئی خاص وجہ نہیں ہے ایڈونٹو لیک بہت تو آپ کو پسند ہیں لیکن آپ نے اس میں یوسف رضا گلانی سا بی یا تو انتخاب کیا ہے یوسف رضا گلانی آپ کو پتا ہے کون ہے مجھے تو نیوز دیکھے میں یہ کرسا ہوگے بابر آزم کر دیو کیس کو ڈال دوں بابر کو ڈال دوں بابر آزم بابر آزم کا تو آپ کو پتا ہے بابر آزم کون ہے پاکستان کرکٹ ٹیم میں ہے کیا ہوگی کرکٹ ٹیم میں کیا کر رہے ہیں بابر آزم ایسی کیپٹن تھے کچھ ٹائم پہلے تو ابھی میں نے لاسٹ ورلڈ کپ دیکھا اس کے بعد اچھا ورلڈ کپ کے بعد آپ نے بابر آزم کو بھی چھوڑ دیا نہیں میں نے میشز نہیں دیکھیا اس کے بعد یوسف رضا گلانی اور عارف علوی صاحب خیر ہے ابھی چل کریں مگر بابر آزم کا آپ کو پتہ ہے اور یہ آپ کو یاد کر دیو ابھی تک تو کیپٹن ہے بابر آزم ٹھیک ہے تو وہ آپ فکر نہ کریں آپ نے میچز کی ہے بٹ ہی سٹل دیر ڈوپتی کشتی دو لائف جیکٹ ایک اپنی دوسری دے کر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ آپ کن کو دے رہی ہیں آپشن آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں اکرم اداس اور علی رضا خاکوانی سیکنڈ آپشن ایوانٹو کو فرس علی رضا خاکوانی ایک اپنی دوسری دے کر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے اکرم اداس صاحب کا تو پولیٹک سے کوئی تعلق نہیں ہے بس ایسی نام لی ہے آپ کو اسے پتہ ہے کہ خاکوانی صاحب کون ہے نو ٹھیک ہے علی رضا خاکوانی صاحب thank you so much آرے فلوی صاحب اپنی انسٹا ریلز پہ کام کریں آپ پلیز same goes for یوسف رضا گلانی صاحب مگر یہ آپ بھی بھائی اگر کچھ ہو سکے میں سزا قریب نہیں بٹھا سکتا تو خاکوانی صاحب thank you so much سونیا جی آپ کو بہت بہت شکریہ اور امید کرتے ہیں کہ جلد یہ لوگ جن کا میں نے نام لیا کہیں نہ کہیں انسٹا گرام پہ اکاؤنٹس بنا کے آپ کو فالو کریں